ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو دا من کوکنگ سٹائل تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی ڈیلیشیس برفی کی ریسیپی جسے آپ نے ابھی تک بلکل بھی ٹرائے نہیں کیا ہوگا اور یہ برفی نہ ہی آپ کو کسی شاپ پر ملنے والی ہے تو یہ بہت ہی ہیلڈی ہے اور بنانے میں بہت ہی زیادہ ایزی ہے تو ضرور اس فیسٹیول سیزن اس برفی کو اپنے گھر پر بنا کر ٹرائے کیجئے اور سب کی تاریفیں پائیے آپ جب یہ برفی کسی کو کھلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کس چیز سے بنائی ہے تو وہ بتا بھی نہیں پائیں گے کہ یہ آپ نے کس چیز سے بنائی ہے تو یہ بنانے میں فرنڈز بہت ہی زیادہ سمپل ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ لا جواب ہے بہت ہی سستے میں اور بہت ہی بڑیاں مٹھائی آپ یہاں پر بنا کر تیار کر لیں گے تو دیر کس چیز کی ہے تو فٹا فٹ سے گھر میں مکھانے رکھیں ہو یا نہ رکھیں ہو تو فٹا فٹ سے انہیں لے آئیے بازار سے اور میری اس ریسپی کو دیکھ کر بنا لیجیے یہ دیلیشیس برفی تو چلیے فرنس اسے بنانا شروع کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں تو فرنس سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو سو گرام کے قریب لے لیے ہیں مکھانے یہ بہت ایزی لی آپ کو کریانے کی شاپ پر مل جائیں گے اور فور ٹیبل سپون میں نے یہاں پر لیا ہے دیسی گھی جب گھی ہمارا گرم ہو جائے تو سارے کے سارے مکھانے اس کے اندر ڈال کر ہم انہیں شیلو فرائے کر لیں گے بہت زیادہ ڈیپ فرائے نہیں کریں گے نہیں تو ان کے اندر گھی بہت زیادہ چلا جائے گا تو ہمیں یہاں پر بہت کم گھی کا یوز کرنا ہے جسٹ ان کو تھوڑا سا یہاں پر ہم شیلو فرائے کر لیں گے شیلو فرائے کرنے سے آپ کا ختم ہو جائے گا اور برفی ہماری بہت زیادہ ڈیلیشیس بن کر تیار ہوگی اور ساتھ ساتھ فرینڈز آپ اسے ہلاتے رہیے تاکہ نیچے سے یہ چپک نہ جائے اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے سے جلنا شروع ہو جائے گا اور گیس کی فلیم کو یہاں پر ہم لو پر ہی رکھیں گے ہائی فلیم کے اوپر ہم اسے فرائے نہیں کریں گے نہیں تو یہ نیچے سے جل جاتے ہیں یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر اب ہم نے سارے کے سارے مکھانے شیلو فرائے کر لیے ہیں اور تھوڑا سا تھنڈا کر کے انہیں مکسر جار کے اندر ڈال کر ہم اس طریقے سے پاوڈر بنا لیں گے تو سارے کے سارے مکھانے کا اس طریقے سے پاوڈر بنا لیجیے تو ہلکا سا شیلو فرائے کرنے سے پاوڈر بہت ہی اچھا بن جاتا ہے بینہ فرائے کیے اگر آپ اس کا پاوڈر بناتے ہیں تو وہ اچھے سے گرائنڈ نہیں ہو پاتا ہے اب ایک کڑائی لے لیں گے اور اس کے اندر ایک کٹوری میں نے یہاں پر چینی ایڈ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو تو یہاں پر اب بلکل تھوڑا سا دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب میں نے دودھ ڈالا ہے اس کے اندر یہاں پر ہم پانی نہیں ڈالیں گے دودھ ڈال کر ہم اس کا ایک شگر صرف یہاں پر تیار کریں گے اور جب تک شگر ہماری اچھے سے میلٹ نہیں ہو جاتی ہم سپون سے اس طریقے سے اسے ہلاتے رہیں گے تو بہت ہی جلدی ہماری یہاں پر شگر آپ دیکھ سکتے ہیں میلٹ ہو جائے گی چار سے پانچ منٹ میں ہی یہ اچھے سے میلٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ سپون سے اسے ہلاتے رہیے اور گیس کی فلیم فرنس یہاں پر ہم ہائی ٹو میڈیم میڈیم ٹو سلو رکھیں گے تاکہ یہ شگر صرف جو ہم تیار کر رہے ہیں وہ ہمارا جلے نہیں وہ بہت ہی اچھے سے بن کر تیار ہو تو یہاں پر آپ جھاگ دیکھ سکتے ہیں یہ جھاگ یہاں پر دودھ ڈالنے کی وجہ سے آئے ہیں تو دودھ ڈالنے کی وجہ سے یہاں پر یہ جھاگ کے فارم میں ہماری جو شگر صرف ہے وہ بن گئی ہے تو تھوڑا سا دودھ اب اس کے اندر ہم اور ایڈ کریں گے سارا کا سارا دودھ ہم ایک ساتھ فرنس بلکل بھی اس میں ایڈ نہیں کریں گے نہیں تو یہ بہت ہی پتلی ہو جائے گی اور ایک پرفیکٹ چاشنی بننے میں ہمیں بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو یہاں پر یہ تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرنے سے یہ بہت ہی تھک ایک فارم میں بن جاتی ہے بہت ہی اچھا اس کا فلیور آتا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے فرنس میں نے یہاں پر ہاف بول دودھ کا یوز کیا ہے اس کے اندر اور دھیرے دھیرے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تو پورا ہماری اس برفی میں ہاف بول دودھ ہی یہاں پر لگے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت اچھے سے بوائل آ چکا ہے اور اب یہاں پر میں نے 4 ٹیبل سپون لیا ہے ملک پاوڈر اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے ملک پاوڈر ڈالنے سے فرنس اس کے اندر بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں پر آپ کو جب برفی کھائیں گے تو ماوہ کا اس میں فلیور آئے گا ملک پاوڈر بہت ہی اچھا اس کے اندر ٹیسٹ دیتا ہے اور یہاں پر 2 ٹیبل سپون میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا آپ چاہے تو آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوکونٹ کا فلیور پسند نہیں ہے لیکن یہاں پر ہم نے بہت ہی کم کونٹریٹی کوکونٹ کی یوز کی ہے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کے اندر کوکونٹ ایڈ کیا ہے تو یہاں پر بہت ہی اچھا فلیور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ دونوں چیز اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا اور یہ دونوں چیز جب اچھے سے مکس ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مکھانے کا پاوڈر جو ہم نے بنا کر رکھ لیا تھا اور اسے اچھے سے مکس ہونے تک بلکل سم گیس کے اوپر اسے پکائیں گے بس ایک سے دو سیکنڈ تک اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے فرنڈس ایک مول اور اس میں لگا لیا ہے بٹر پیپر تاکہ جب ہم برفی کو باہر نکالیں تو اس سے بہت اچھے سے نکل جائے گی اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو اس کے جگہ آپ تھوڑی سی گریسنگ کر لیجئے دیسی گھی کی اور برفی کے مکسچر کو ڈال دیجئے اس کے اندر تو سارا کا سارا مکسچر اب میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور ایک سپون کی ہیلپ سے اسے اچھے سے دھیرے دھیرے پریس کرتے ہوئے سیٹ کر لیں گے آدھے گھنٹے تک اسے ایسے ہی میں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر اسے ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ کے اندر تھوڑا سا آپ اسے اوپر سے ٹیپ کریں گے تو یہ بہت ہی ایزیلی نکل جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بٹر پیپر لگایا تھا تو بہت ہی ایزیلی یہ نکل گیا ہے تو دیکھئے فرنڈز کتنے اچھے سے ہمارا برفی کا مکسچر سیٹ ہو گیا ہے اور اب اسے ہم من چاہی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر میرے پاس ہے چاندی کا ورک میں اس سے اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اور اس کے اوپر چاندی کا ورک لگا دیں گے تو اس شیٹ کو آپ اس کے اوپر اس طریقے سے فیلا دیجئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اچھے سے پریس کر لیجئے یہ بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور اس کے اوپر جو پیپر لگا ہے اس کو ہٹا لیجئے اب کناروں سے تھوڑا سا پوفیکٹ لی یہاں پر مجھ سے نہیں لگا تو میں اسے ہٹا کر اور جو باقی کا کنارہ بچ گیا ہے اس میں سیٹ کر لوں گی اب جو شیپ مجھے پسند ہے میں اس شیپ میں اسے کاٹ رہی ہوں آپ کو جو شیپ پسند آئے آپ اس شیپ میں اسے کاٹ سکتے ہیں لیکن یہ برفی اتنی زیادہ ڈیلیشیس بن کر تیار ہوئی تھی کوئی بھی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے اس دیوالی کے سیزن میں آپ کو پتا ہے کہ مارکٹ میں کتنی ملاوٹی مٹھائیاں بنتی ہیں اور ملتی ہیں تو گھر میں بنائیے یہ بہت ہی جلدی بننے والی مٹھائی اور اپنے بچے کو کھلائیے کچھ ہیلڈی اور ڈیلی اگر وہ کھالی پیٹ دودھ کے ساتھ اس ایک برفی کے پیس کو کھائیں گے تو مکھانے ویسے بھی ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو بنا کر رکھ لیجئے آپ اسے پندرہ سے بیس دن تک سٹور کر رکھ سکتے ہیں اور دیوالی کے سیزن میں آپ اسے اپنے ریلیٹیوز کو اپنے فرنڈز کو گفت بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جب آپ انہیں بتائیں گے کہ آپ نے خود بنائی ہے تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں کیونکہ بہار کی مٹھائی کھانے سے ہر کوئی آج کل بچتا ہے گھر کی بنی ہوئی مٹھائی کو کون پسند نہیں کرے گا تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا ملتے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں